ان میں سے ایک جو واقعہ ابو بیدہ کا جو کہ ذکر ہوا ہے تو اس کے بعد حضرت عمر ابو بیدہ کو کہتے ہیں مجھے اپنے اب آپ آفیس میں لے چلو دنیا کی سب سے بڑی سوپر پاور فتح کی ہو جس بندے نے آپ سمجھیں کہ ایک بندے نے امریکہ فتح کیا ہے کسی جرنل نے واشنگٹن ڈی سی میں اس کا آفیس تو ہونا چاہیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو ابو بیدہ جب اپنے آفیس میں لے کے گئے تو آفیس کیا تھا اسی قلعہ کا ایک پرانا سا کمرہ جس کے ایک کونے کے اوپر مسلحہ بچھا ہے ایک غضو کی جگہ ہے لوٹا پڑا ہے یہ کل کائنات ہے اس آفیس کی جو سب سے بڑی سوپر پاور کو جس بندے نے گرہا ہے ابو بیدہ ابن اجرہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ آنکھوں میں آسو آگئے انہوں نے فرمایا کہ دنیا نے ہر بندے کے اوپر اپنا اثر چھوڑا ہے سوائے ابو بیدہ ابن اجرہ کی دنیا سے شکست نہیں دے سکی دنیا سے مراد دنیا کی محبت ہر بندے نے اپنا حصہ لے لیا اس لیے آپ کو پتا ہے نا کہ حضرت عمر اپنے دور خلافت میں ابو بیدہ ابن اجرہ کو بار بار خات لکھتے رہے کہ آپ ادھر آ جائیں کیونکہ حضرت عمر چاہتے تھے کہ میں اپنے والد کو خلیفہ ناپذر کروں اس لیے کہ وہ امین العمت ہے لیکن وہ پھر حضرت عمر کے دور میں تاؤن کے مرض میں جو پھیلی تھی شام میں اس میں وہ پھر شہید ہو گئی وہی ان کا پھر وہ قبر بن گئی سر میرا سوال ہے کہ تاؤن کا مرض آپ کو پتا ہے کہ کیا تھا جسم پر پورے پھوڑے نکلتے تھے کینسر کے تو کیا حضرت ابو بیدہ نے جرہ ناکام گئے ہیں دنیا سے کہہ سا جی کوئی بندہ مرا تھا بڑا نورانی چیہ رہا تھا یہ تھا وہ تھا ہر بندے نے اپنے بنائے میں ایک بندہ پھوڑوں کی تکلیف سے مرا ہے بخاری مسلم کی عدیث ہے جو تاؤن کے مرض میں مرا وہ شہید ہے تو وہ مرے تو بستر مرک پہلے لیکن شہید ہیں